شاہن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیئرمن شاہن گروپ کا پیار بھرنا مشکار ساتھیوں آج ایک یہ کوٹ سامنے سے گزرا اور مجھے لگا کہ اس کوٹس کو آپ سبھی لوگ سامنے ضرور شیئر کرنا چاہیے کیونکہ آج کی تاریخ میں چاہے وہ کسٹمر ہو چاہے اسوسیٹ ہو چاہے کمپنی کے منیجمنٹ اسٹاف ہی کیوں نہ ہو ہر کسی کا انجام تقریباً ایسے ہی ہے کسٹمر کے پیسے انمول تھے اسوسیٹ کی زندگی انمول تھی اور اپنے پیسے کو واپس پانے کے لیے اسوسیٹ نے بھی اپنی زندگی کو سمارنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کا سندگ چھوڑ پرات کرنا شروع کر دیا جنہوں نے صرف و صرف ان کی زندگی کو ایک شد بنا کر رکھ دیا ایک شاندار کمپنی ایک بہترین کمپنی ایک بہترین منیجمنٹ جو پچھلے چار سالوں سے صرف اس بات کے لیے لڑ رہا ہے کہ وہ کیسے اپنے کسٹمر کے پیسے واپس کرے کیسے اپنے ساتھیوں کو ایک ساتھ کر لے اور اسے روکا بھی اس کام سے جا رہا ہے اور الزام بھی اسی پر لگایا جا رہا ہے سارے الزام سارے آروپ کے بعد صرف ایک چیز اپنے دل اور دماغ پر زور دے کر کے سوچئے گا کہ چار سالوں میں جو جو کچھ کمپنی کے ساتھ ہوا کمپنی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ان ساری چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے سارے آروپ سہتے ہوئے ساری ترازدیاں دیکھتے ہوئے ہر طرح کی دکت پر شانیوں کو ینور کرتے ہوئے ہر طرح کے لوگوں کے وینگوں کو سہتے ہوئے آخر کھڑی کیوں رہی کمپنی میں لڑتا کیوں رہا میرا وشواس تھا اس بات کا کہ میں نے اپنے جیون کال میں شائن سٹی جب بنائی تھی تو ایک کمپنی نہیں بلکہ ایک پریوار بنایا تھا اس پریوار کے مخیہ کے تحت میں نے کام کیا تھا اور میرا وشواس تھا کہ میں نے اپنے پریوار کے کسی صدس کے ساتھ کوئی انیائے نہیں کیا ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کے لئے مجھے اپنے پریوار کے لوگوں کے سامنے اپنی گردن جھکانی پڑے اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ وشواس رکھئے گا اگر آپ کا وشواس میرے ساتھ رہا تو میں آپ کو دنیا جتوا دوں گا وشواس رکھئے گا میں کبھی بھی آپ کی گردن کسی سامنے جھکنے نہیں دوں گا آپ میں سے جس کسی کو یہ لگتا ہو کہ میں مقدمہ اپنے آپ کے لئے لڑنا ہوں یا میں مقدمہ اس بات کے لئے لڑنا ہوں کہ مجھے خود کو پروٹیک کرنا ہے بالکل گرد بات ہے اگر مقدمے کو میں نے اپنے آپ کے لئے لڑا ہوتا اگر خود کے پروٹیکشن کے لئے ہم نے کام کیا ہوتا تو آج آپ یقین جان لیجئے کہ شاید دو ڈھائی سال پہلے آپ لوگوں سے کنیکشن ختم ہو گیا ہوتا کوئی طاقت نہیں تھی دنیا کی جو مجھے آپ لوگوں کے بیچ میں یہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے مجبور کر دیتی آپ سبھی میں سے بہتوں کے یہ بات پتا ہے کہ میں نے بارم بار آپ سبھی لوگوں کی لائیبیلٹی ختم کرنے کے لئے کمپنی کو دوبارہ واپس لانے کے پریاس کے لئے کروڑوں روپے خرچ کی آنکھ میں سے بہت لوگ ہیں جو گروپوں میں جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کمپنی کے لاکھوں روپے کا خود سوائد روپیو کیا ہے اور کروڑوں روپے جن کی وجہ سے آج کمپنی کا فسا ہوا ہے صرف اس لئے کہ کسی بھی پرکار سے کیسے بھی یہ کمپنی واپس آ جائے اور سب کے پیسے ان کو واپس مل جائے کیوں کیونکہ وہی ایک لائن ہمیشہ کانوں میں گونستی رہی ہے کہ میں آپ کا سر کسی سامنے جھکنے نہیں دوں گا چلیے خیر فیلال بہت ہوا ستائیس تاریخ افسرہ تالیس گھنٹے کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی اور سٹارٹ ہو جائے گا ہمارے اور آپ کی زندگی کا وہ اہم پل جس کی آس لگائے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ستائیس تاریخ شائن پریوار کے کسٹمرز شائن پریوار کے اسوسییٹس اور شائن پریوار کے لئے ایک بہت مہتبور دن ہے اس ستائیس تاریخ کے انتظار آپ سبھی لوگوں نے بڑی شدت کے ساتھ کیا ہے اور آپ سبھی کو بہت امیدے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ ستائیس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ ستائیس تاریخ کو ہم کتنے پوزیٹیو ہونے والے ہیں کتنا ہمیں راستہ ملنے والے ہیں لیکن ایک چیز سچ ہے اور یہ اٹل ستہ ہے کہ ستائیس تاریخ کو اگر کوٹ کے اندر چار شیٹ پر بحث ہو گئی تو ہم پر لگائے گئے ایک بھی الزام جس کی وجہ سے ہمیں بدنام کیا گیا آپ جب سوچئے ہماری بدنامی کا باعث کیا تھا اور آپ کے ناراض ہونے کا سبب کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ کمپنی بھاگ گئی ہے اور راشد جی سارا پیسہ لے کر کے ودیش چلے گئے آپ کی ناراضگی کا سب سے پہلا جو تھا وجہ وہ یہی تھی ستائیس تاریخ تاریخ ہنٹے بعد آئے گی کوٹ میں جانچ ایجنسیوں دورہ سممیٹ کی گئی ریپورٹیں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گی لیکن آج میں یہ بتا رہا ہوں اپنے شائن پریوار کے ہر ایک صدد سے کہ آپ کے گصہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ سراسر گلت تھی ایک روپیہ آپ کا ایک سنگل پینی آپ کی کہیں ایسی جگہ پر نہیں گئی یا کہیں ایسا نویش نہیں کیا گیا جہاں نہیں نویش کیا جانا چاہیے یا جو آپ کے ہت سے الگ ہو جو آپ کے فائدے سے الگ ہو جو آپ کے لیے نہ ہو ایک روپیہ ویدیش کی دھرتی پر آپ کا نہیں خرچ کیا گیا آپ سے چھوڑا کر آپ سے چھین کر آپ کا کوئی حق کہیں نہیں لے جائے گیا ہے نہ لندن نہ افریقہ نہ اسٹیلیا نہ دبائی کوئی ایسی جگہ پر آپ کا پیسہ نہیں گیا جو آپ کا سب سے بڑا ناراضگی کا سبب تھا وہ یہی تھا کہ کمپنی پیسے لے کر ویدیش بھاگ گئی اس کے علاوہ آپ سبھی لوگوں کو جن جن آروپوں کی وجہ سے بھرمایا گیا جو خبار کی سرکھیاں بنی جس کی وجہ سے آپ وچلت ہوئے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت بھی یہ لگا کہ نہیں یہ کمپنی تو گلت کر گئی ان میں سے ایک بھی آروپ ہم پر ثابت اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے ایسی کوئی گلتی نہیں کری ہے ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے جو ہمارے کسٹمر یا ہماری کمپنی یا ہمارے ایسوسیٹلے اہت کاری ہوتا فیلال یہ بلائنے لگتار میں آپ کے سامنے کہتا چلا آ رہا ہوں مانیو چنیالے کے اندر یہ باتیں صد ہو جائیں گی مجھے بار بار کہنی کا اوشکتہ نہیں پڑے گی کوٹ کی گارنٹی کے ساتھ یہ چیزیں باہر نکلے گی کیونکہ کسی بھی جانچ میں صرف وہ چیزیں پائی جا سکتی جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہو جو گھٹنا گھٹیت ہی نہ ہوئی ہو وہ صرف سے نہیں پائی جا سکتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جن چیزوں کے آدھار پر جانچ کرائی گئی تھی آج ان چیزوں کوئی چرچہ ہی نہیں کرتا ہے آج کوئی بھی اڑ سٹھ جار ستر جار کروڑ کوئی چرچہ نہیں کرتا اب لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ کمپنی دینا چاہتی تو دے کیوں نہیں دیتی ہے ایک طرف لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ کمپنی کروڑوں روپے لے کر کے چلی گئی اور ایک طرف آپ کے سامنے یہ ریپورٹ آتی ہے کہ ایک ہزار کروڑوں پے کے آس پاس تو کمپنی نے وہی بات رکھا کسانوں کو ایک طرف لوگ آر اوپ لگاتے ہیں کہ کمپنی نے سارا پیسہ کٹھا کیا اور کسٹمر کو بے کوب بنا کر بھاگ گئی اور ایک طرف آپ ریپورٹ پڑھتے ہیں کہ سیکڑوں کروڑوں پے کی ہزاروں کروڑوں پے کی لینڈ بینک آپ کے سننے میں آتا ہے کہ ایجنسی کی دورت سیج کیا گیا ہے میرے بھائی یہ سیزر بہت بعد میں ہوا اور کمپنی اگر چاہتی تو نجانے کب کا یہ پیسے کھالی کر لیتی لیکن کمپنی کمپنی کے مالکان کا ایک ہی صرف الدشت تھا وہ صرف اتنا سا تھا کہ جتنے بھی یہاں پر لینڈ بینک ہے یا جتنے بھی یہاں پر ایڈوانسز ہیں کسانوں کے پاس میں یا جتنے بھی کمپنی ہے کہ یہ پیسے ہیں وہ سارے کے سارے سارے کے سارے صرف اور صرف اور صرف ہمارے کسٹمرز کے ہیں ہمارے اسوسیٹس کی محنت سے ہیں اور انہی کے کلیان کے لیے خرچ ہونے چاہیے فیلال ستائیس تاریخ قریب ہے ستائیس تاریخ تک اپنے ان سبھی پوزیٹیف کسٹمرز کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اپنے ان سبھی اسوسیٹس جن کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن ہیں ان کو جندہ رکھنے کے لیے میں لگتار آپ لوگوں سے وائس نوٹ کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہوں گا اور اگلی زوم میٹنگ ستائیس تاریخ کے بعد کروں گا میں تاکہ اس میٹنگ میں ماننی نیالے کے اندر گتویدیاں جو ہوئی ہوں ان کی صحیح صحیح جانکاری سب کو جا سکے اس سے پہلے میں اپنے ان سبھی کسٹمر کوئی سمبودھت کرنا چاہوں گا جو کسی بھی وجہ سے کمپنی کے خلاف ایف آئی آروں میں یا ریٹوں میں چلے گئے تھے آپ کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے دھنواد کی آپ نے اس بات کے لیے پریاس کیا اور کنیکٹ ہونے کوشش کری کہ اگر کمپنی چاہتی ہے تو اپنی ایف آئی آر اپنی ریٹ واپس لے سکتے ہیں ہم نے ایک بار سوچا کہ اس کام کو آگے بڑھائیں لیکن ابھی نہیں ستائیس تاریخ کے بعد میں اس مشن کے اوپر آپ سب لوگوں کے ساتھ اس ماحول کے بعد کھڑا ہوں گا جو ماحول ستائیس کے بعد بننے کی امید ہے مجھے پورا یقین ہے نیا ایک پرکریاں پر کہ اگر ماننی چنیالے کے اندر ہم پر لگائے گے آروپ ثابت نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ہم کوٹ میں ہیں وہ بھی اچ چنیالے میں چیف جسٹس کے کوٹ میں ہیں اور آپ سبھی لوگوں کے یہ بات بتا دوں کہ یدی کوئی بھی آروپ کسی پہ بھی لگائے جائے اگر وہ آروپ ثابت نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ کر پلنا نہیں جھاڑ سکتے کہ نی صاحب چلو وہ نہیں ہوا لیکن یہ تو کرا دو کسی بھی رٹ میں میکزمم ادھکتر لوگوں نے کمپنی پر یہی آروپ لگایا ہے کہ کمپنی پیسہ لے کر بھاگ گئی اس کی جانچ کرائی جائے اور جانچ میں جب یہ نکل کر کے آئے گا کہ کمپنی پیسہ لے کر بھاگی نہیں ہے پیسہ سارا یہی پر ہے تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے پھر اور آپ سبھی لوگوں کی جانکاریکلی بتا دیں کہ ہم نے بہت پہلے مانیو چینیلے میں لکھ کر کے دیا ہوا ہے کہ ہم کہیں نہیں بھاگے ہوئے ہیں اپنے کسٹمرز کی لائیبلٹی مطار سکتے ہیں میں موقع دیا جائے تو ظاہر سے بات ہے آپ کی بات وہی پہ خارج ہو جاتی ہے جو لوگ ہمارے خراف لڑ رہے ہیں ان کے دعوے وہی پہ ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ ہمارے خراف لڑ رہے ہیں اس کے بعد بات ہوگی نئے سیرے سے اس کے بعد بات ہوگی نئی کنڈیشنز کی اس کے بعد بات ہوگی نئے چیزوں کی اس کے بعد بات ہوگی صدھار کی اس کے بعد بات ہوگی وستار کی اس کے بعد بات ہوگی اس ہر ایک کریا کی پر کریا کی جو پچھلے چار سالوں میں کمپنی کمپنی اسوسییٹ کمپنی کسٹمر کے اہت کے لئے کیا گیا ہے انہر چیز کے صدھار کیا جائے گا انہیں ہر چیز کو بہتر کیا جائے گا اور انہیں ہر چیز کو دیکھا جائے گا ان کا ملیانکان کیا جائے گا جو چیزیں بیتے سمعے میں گزری ہیں کہ کون سے چیز ملیوان ہے اور کون سے چیز ملیوان ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن اس کی اوقات صرف اور صرف شائن کی وجہ سے تھی اور شائن نہیں تو ان کی اوقات بھی نہیں